کورونا ویکسین کو لے کر حصار کے لوگوں کا انتظار ختم ہو چکا ہے گرووار کے دن کورونا ویکسین کی نو ہزار سے زیادہ ڈوز حصار پہنچ چکی ہے اس کے ذاتی حصار کے لوگوں کے لیے دوہرے جشن کا سبب یہ بھی رہا کہ گرووار کے دن حصار میں کورونا وائرس نئے معاملوں کا آکھڑا شونے میں رہا اسے پر حصار کی سی ایمو ڈاکٹر رتنا بھارتی سے خاص بات چیت کی ہمارے سہیوگی مہیش کمار نے کورونا کی وہ ویکسین جس کا انتظار سب کو بے سبری سے تھا وہ کورونا ویکسین اب لینڈ کر چکی ہے اور انہیں چھے الگ الگ زلوں تک پہنچائے جانے کی تیاری کی جا رہی ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں احصار کی سی ایمو ڈاکٹر رتنا بھارتی انتظار کے لمحے ختم ہوئے آخر کار کورونا کی ویکسین ہمارے ہاتھوں میں بلکل بلکل آج تو سیلیبریشنز کا دن ہے اور ہم بہت خوش ہیں کہ اب ہم پروٹیکٹیڈ فیل کر رہے ہیں ویکسین کو دیکھ کے بھی پروٹیکٹیڈ فیل کر رہے ہیں اور اب جلدی سے جلدی سولہ تاریخ آئے اور ہیلتھ کے ورکرز کی ویکسینیشن ہو اس کے بعد فیس دو ہوگا پھر فیس تری فیس پور اور جلدی سے جلدی ہم چاہتے ہیں کہ سب ہی لگائیں بھی نہ کسی ڈر کے لگوائیں آگے بڑھیں جو جو پروٹیکول میں ہیں ان سب میں بھی کچھ بہے دیکھنے میں آ رہا ہے کیا ہوگا لیکن انہیں بھی آگے بڑھنا چاہیے اور کوئی بہے کی ضرورت نہیں ہے ہم سب لگوائیں گے کتنی سنکھیاں میں ڈوزز ہمارے پاس پہنچی ہے اور کس طرح کی ویستہ یہاں پر پہلے سے کی گئی تھی ہمارے پاس نو ہزار کے قریب پہنچی ہے ہاں وہ تو وہ ہے نا تو ہمارے پاس ایسا ہے کہ جو ریجنل ویکسین سٹور ہے اب چھے جلو میں ویکسین یہاں سے ڈسٹریبیوٹ ایک ہمارا پانچ اور چرکی دادری ہو گیا بھیوانی جین سرسہ فتیوار وہ بھی یہی سے ہم لوگ بھیجیں گے اور ہمارے بوت تیار ہیں ہمارے ایکشن پلین تیار ہے ویکسینیٹرز اور ٹیمز جو ایس پر پروٹیکول ہے وہ سب ریڈی ہے سکسٹین کو ہم اپنی سائٹس کو اوپن کریں گے سٹوریج کو لے کر کس طرح کی ویستہ یہاں پر پہلے سے قائم کی گئی تھی سٹوریج کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ آئی ایل آر بھی آ چکے ہیں اور بھی نئے آ چکے ہیں ہمارے پاس ریجنل ویکسین سٹور تو آلریڈی ہے کیونکہ اس کے پاس ویکسین سٹوریج بہت اس کی کپیسٹی ہے اور دو آئی ایل آر بھی نئے اور آگئے ہیں ڈی فریزر بھی آگئے ہیں اور ہمارے پاس ایمپل آف وہ کہتے ہیں نا سپیس ہے کہ ہم کافی ویکسین سٹور کر سکتے ہیں شہر میں جگہ جگہ کرونا کی سیمپلنگ لگاتار آگے بڑھائی جا رہی ہے ہسار میں کیا کچھ ستیتی اس وقت بنی ہوئی ہے ہسار کی ستیتی بہت اچھی ہے آج ہمارے لیے اور بھی ایک سیلیبریشن ڈے ہے کہ آج ہمارا زیرو کیس ہے نئے سال اچھا آیا ہمارے لیے اور ہم بہت بہت دنوں کے بعد ایک زیرو کیس کی ریپورٹ جا رہی ہے ہماری اور ویکسین کے ساتھ تو یہ ایک اچھا سندیش لگ رہا ہے اور ہمیرا یہی سندیش جا رہا ہے کہ اس کو پہلی ہماری ویکسین ڈوز لگے گی اس کے بعد بھی ہمیں سارے پروٹوکاوز ماسک، سوشل ڈسٹینسنگ، ہینڈ واشنگ، سانٹیزیشن سب کچھ ویسے ہی مینٹین رکھنا ہے دوسری ڈوز کے بعد بھی مینٹین رکھنا ہے کچھ سمیے کے لیے جب تک کہ ہماری انٹی بیڈیز نہ بن جائے تو اس کو لائٹلی نہیں دینا ہوتا کہ میرے کو آج ویکسین لگ گی اور میں ماسک اتار دوں اور فریلی گھومنا شروع کر دوں اور عام جن سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ لوگ فریلی کل میں نے لوڑی کا اُت سب بھی دیکھا تھا سب گروپ میں بیٹھے تھے بینا ماسک اور مجھے دیکھ کے سب نے نکالنا شروع کر دیا اپنا اپنا ماسک تو یہ بھاونا گلت ہے تو اگر آپ ہی کٹھے بیٹھ کے کھا پی رہے ہیں ان میں سے ایک بھی پوزیٹیو ہے سمجھو وہ پورا گروپ پوزیٹیو یہ حسار کی لوگ دوہرہ جشن منانے کا کام کر رہے ہیں کورونا کی ویکسین حسار تک لینڈ کر چکی ہے اور اسے اب ویکسینیشن پروگرام کے روپ میں آگے بڑھانے کی تیاریہ کی جارے ہیں اس کے ساتھ یہ کوویڈ نائنٹین کے جو تازہ معاملے ہیں آج کے دن زیرو ہو چکے ہیں اور اسی کا جشن یا سواستہ بھی بھاگ کے لوگ مناتے نظر آرے لیکن احتیاط بنائے رکھئے گا سوگی کمل کے ساتھ ڈاکٹر محیش کمار ٹوٹل نیوز حسار